جہلم والی سرکار نے تو میاں بیوی اور گل فرینڈ بوائی فرینڈ میں فرقی ختم کر دیا جہلم والی سرکار بھی بڑی فلم ہے یار جہلم والی سرکار کا بھی ایک نیا انٹرویو آیا ہے اس میں جہلم والی سرکار سے کسی نے پوچھا یہ میں نے اب نام رکھا ہے جہلم کیونکہ ایک تو شف والی سرکار کا تو بیڑا غرق کیا نا اس نے اخراب الحسن نے جہلم والی سرکار سے کسی نے پوچھا بھی ایک چینل پہ کہ اگر شوہر بیوی سے یعنی بیوی ہم بستری نہ کرنے دے شوہر اس پہ زبردستی کر سکتا ہے جیلم والی سرکار نے کہا نہیں کر سکتا پہلے تو ترغیب دی خواتین کو چاہیے ایکچولی یوں نہ کریں ایسا نہ کریں ایکچولی بیکچولی لیکن گھومانے کی کوشش کی لیکن اس وہ اینکر بڑا ہوشیار تھا اس نے کہا یعنی اس کا مقصد ہے یس اور نو میں تو جواب یہ تھا کہ نو حالانکہ یہ جواب غلط ہے سمجھے ہونا کیونکہ گرل فرینڈ اور بیوی میں بولو یہی فرق ہے یہ اسلام نہیں ہے بھائی تو آپ سیکولر قوتوں کو خوش کر رہے ہو اور پوچھنے والے نے پوچھا جنسی طور پر حراسہ کرنا بیوی کو یہ لفظی غلط ہے جنسی طور پر حراسہ کرنا دیکھو اللہ تعالیٰ نے عورت کو کتنے حق دی ہیں مینسز ہے نا وہ معذور ہے اس وقت تو مینسز میں شوہر کو ہم بستری سے منع کر دی اللہ تعالیٰ نے یہ کس کا خیال کیا عورت کا خیال کیا قل ہوا اذن اذن کے دو مطلب ہیں کہ یہ تکلیف کا ذریعہ ہے یہ گندگی ہے اذن تکلیف کو بھی کہتے ہیں گندگی کو بھی کہتے ہیں عورت کے لیے بھی تکلیف کا ذریعہ یہ پھر نفاس کا خون آتا ہے بچے کی ولادت کے بعد اس میں بھی اللہ نے کیا لگا دی پابندی پھر اگر واقعی عورت بیمار ہے تو اس میں بھی پابندی ہے اب یہ جب عورت کو رائٹ دی ہیں تو کچھ رائٹ کس کو دی ہیں مرد کو دی ہیں کیا آپ نہ بیمار ہو نہ آپ کو منسز آ رہے ہیں نہ نفاس کا خون آ رہا ہے پھر اگر شوہر آنا چاہتا ہے تو وہ بھی تو بوائی فرینڈ تھوڑی ہے اس میں اور بوائی فرینڈ میں تھوڑا سا تو فرق رکھو پھر اس پر اتنی شدید وعیدیں بخاری مسلم کی کہ اگر شوہر بیوی سے امبسری کرنا چاہتا ہے اور بیوی منع کر رہی ہے تو نبی نے فرمایا اس لا قبول نہیں کرتے حدیث میں کے مفہوم ہے جتنے بھی ضروری کام میں ہو جب شوہر کو خواہش ہو حدیث میں آتا ہے عورت وہ سارے کام چھوڑ دے لیکن وہی بات ہے آپ نے سیکلر لوگوں کو خوش کرنے کی قسم اٹھائی بھی ہے یہ عجیب بات ہے کہ نہیں ہے کہ گل فرینڈ میں اور اچھا عورت کا جا کچھ بھی نہیں رہا ہے اس میں یعنی اس کا انکار کرنے کی کوئی وجہ بھی نہیں آپ کہہ سکتے ہیں اس کو تکلیف ہو رہی ہے کیا تکلیف ہو رہی ہے بھئی اس کو اس میں طاقت اور قوت اور انرجی کس کی خرچ ہو رہی ہے مرد کی خرچ ہو رہی ہے تو وہ کیا تھوڑی سی قربانی نہیں دے سکتی ہے اپنے شوہر کے لیے اس کو بالکل آپ ذمہ داریوں سے آزاد کر رہے ہو یہ سیکلر لوگ جس طرح عورت کو ذمہ داریوں سے آزاد کر رہے ہیں مرد کو بھی کس سے آزاد کر رہے ہیں گوروں میں نان نفقہ بیوی کا شوہر کے ذمہ نہیں ہوتا تو اس سے ریلیشن کیا ہو جائے گا مرد کو آپ نان نفقے سے آزاد کریں اور بیوی کو آپ اس پاس سے آزاد کر دیں کہ شوہر اس سے ہم بستری نہیں کر سکتا اس کی مرضی کے بغیر تو ریزلٹ کیا نکلا is equal to boy friend and girl friend girl friend نہیں ہے میرا خیال ہے کیونکہ girl friend میں بھی یہی ہوتا ہے کہ boy friend پر girl friend کا نان نفقہ بولتے کیوں نہیں نہیں ہوتا اور وہ اس سے اپنی ڈیزائر پوری نہیں کر سکتا جب تک girl friend راضی نہیں ہے ایسا ہی ہے نا تو بھئی یہ بیوی ہے یا کیا ہے اور مرد بولے گا کہ اس سے تو girl friend اچھی تھی girl friend سے بھی میں اس کی مرضی کے بغیر اپنی خواہش پوری نہیں کر سکتا بیوی سے بھی پوری نظر کر سکتا لیکن بیوی میں میرے اوپر ایک پینلٹی ڈال دی گئی ہے وہ کیا ہے اس کا سارا نان نفقہ اٹھاؤ تو اس سے خاندان نظام تباہ ہوگا کی نہیں ہوگا تو جیلم والی سرکار کو قرآن و سنت کو تو بیچارے کو ویسے ہی نہیں پتا سینس بھی نہیں ہے ایسی باتیں کرو جو سینس لیس باتیں ہیں صرف سیکولر طبقے کو خوش کرنے کے لیے سمجھتے ہوگے ہیں نہیں سمجھتے جب بھی کوئی سیکولر لوگ اس طرح کا سوال پوچھا کرے کہ کیا اسلام میں مرد بیوی کے ساتھ زبردستی کر سکتا ہے تو آپ اس کو بولو اس میں اس کو نقصان کیا ہو رہا ہے اور کتنی زبردستی کر لے گا کتنی کر لے گا زبردستی اس کے ساتھ اللہ نے لا محدود طاقتیں تھوڑی آدمیوں کے اندر رکھی ہیں اور اگر وہ اس کی مرضی پر چھوڑ دیا جائے عورت کی اس کے سوسائیٹی کو نقصانات کیا ہیں کتنی خواتین ایسی ہیں جن کو شوہر سے رغبت ہی نہیں ہوتی میرے پاس کیسز آتے ہیں ایک ایک سال ہو گیا شوہر کو قریب نہیں آنے دیا کہ ہمارے اندر ڈیزائز نہیں ہیں اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے شوہر کے حق میں وہ ڈپریشن میں جاتا ہے وہ زنہ کی طرف چلا جاتا ہے تو اسلام نے عورت کو یہاں پابند کیا ہے کہ بھئی جب شوہر تمہارا اس کا نان نفقہ تمہارے ذمہ ہیں تو کسی حد تک تم پر بھی کیا ہیں پابندی ہیں تمہارا دل چاہے نہ چاہے تم نے اس کی خواہش کو پورا کرنے دینا ہے اس میں تمہارا نقصان بھی نہیں ہے یہ تھوڑی ہے کہ اس کی مرضی کے باہر اس کو تھپڑ مارا جا رہے نقصان بھی نہیں ہے اس کا تو دین علماء سے سیکھا کرو سمجھتے ہو یہ اس کی عادت ہے جہلم والی سرکار کی کہ کسی بھی مسلک میں کوئی بھی الٹے فتوہ دے رہا ہوگا نا تو اس الٹے مولوی کو لاکے ہائلائٹ کر کے مسلک کو بدنام کرنا تو ایک اہل حدیث کہتے ہیں کہ میں جب ساڑھے بارہ بجے شاپنگ کے لیے جاتا ہوں اپنی بیوی کو لے کے کانوں سے سنائے کہ ساڑھے بارہ یا بارہ بجے جیسے ہی زہر کا وقت داخل ہوا تو زہر کے ساتھ فوراں کیا پڑھ لیتا ہوں حالکہ قرآن میں سورہ نور علم میں اللہ کیا کہتے ہیں رجال اللہ تلہیہم تجارتوں ولا بیعن عن ذکر اللہ و اقام السلام مسجدوں میں ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو تجارت اللہ کی یاد اور نماز سے غافل نہیں کرتی بزنس ہی اللہ کی یاد اور اللہ فرماتے ہیں مسجدوں میں ہوتے ہیں پتہ چلتا ہے کہ کہاں آگے پڑھنی ہوتی ہے جماعت سے بھی اور اپنے ٹائم پہ بھی اور اسی شاپنگ کو آپ نے ذریعہ بنا لیا دو نمازیں اکٹھی کرنے کا اثر گول کر دیا آپ نے یہ ہے تفقہ اور بصیرت سمجھتے ہو اور اس نماز کا حجر خراب کی ہے جس کی سب سے زیادہ تاقید قرآن بیان کر رہے ہیں